شکار کون سا جائز اور کون سا شکار ممنوع اور ناجائز ہے آقام شریعت والیم ون میں امام احمد رضا خان علی رحمہ لکھتے ہیں کہ شکار محض شوکیہ بغرض تفریح جسے ایک کھیل سمجھا جاتا خواہ بندوق کا ہو یا خواہ مچلی کا روزہ نہ ہو یا کبھی کبھی مطلقا بالاتفاق حرام ہے حلال شکار وہ ہے جو بغرض خانے یا کسی اور نفع یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے ہو امام علی سنت فرماتے یہی لوگ گرم دوپہر لو میں گرم ریت پر چلنا اور گرم ہوا کے تھپیڑے یہ گوارہ کرتے ہیں اور دو دن شکار کے لیے گر بار چھوڑ کر پڑے رہتے ہیں کیا یہ خانے کی گھر سے جاتے ہیں فرمائے نہیں بلکہ تفریحن جاتے ہیں یہ لہو لعیب اور بالاتفاق حرام ہے ایک بڑی پیچان یہ ہے کہ ان شکاریوں سے اگر کہا جائے مثال کے طور پر مچھلی بازار میں ملتی ہے وہاں سے لے لیجئے یہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے یا یہ کہا جائے کہ ہم اپنے پاس سے لا کر آپ کو دیتے ہیں پھر بھی نہیں مانیں گے بلکہ شکار کے بعد خود بھی اس کو خانے کی گھر سے نہیں بلکہ باڑ دیتے ہیں وہ ظاہر سی باتیں معلوم ہو گیا کہ یہ سب کام تفریح ہے یہ سب کام تفریح ہے اور تفریحن انہوں نے کیا اور تفریحن شکار یہ حرام ہے موسیقی